سامسنگ کی فونز کو جراسیم سے پاک کرنے کے لئے مفت سروس کی پیش کرتے ہیں یہ سروس پاکستان بر میں بھی دستیاب ہوگی وائرس کے پیلاو کی موجودہ صورتحال نے پوری دنیا میں خوف و ویراث پیلا دیا ہے یہ وائرس ہاتھ ملانے سے بھی پیل رہا ہے اسی صورتحال کے پیش نظر معروف ٹکنالوجی کمپنی سامسنگ کی جانب سے ایک مفت سروس کا آغاز کیا گیا جس کا نام گلیکسی سینٹائزنگ سروس ہے سامسنگ کی جانب سے پیش کی جانے والی اس مفت سروس کے ذریعے سارفین کے موبائل کو الٹرا وائلڈ شواؤ کے ذریعے جراسیم سے پاک کیا جائے گا کیونکہ تحقیق کے مطابق سمارٹ فونز پر بشمار بکٹیریا ہوتے ہیں یہی وجہ کہ سمارٹ فونز کو بھی جراسیم سے پاک کرنا بہت ضروری ہے سامسنگ کے جانب سے پیش کی جانے والی یہ مفت سروس پاکستان سمیں دنیا کے دیگر اٹارہ ممالک میں سارفین کے لیے دستیاب ہے دی گلیکسی سینٹائزنگ سروس کے لیے سارفین کو سارفین کو سارفین سروس سینٹر یا سامسنگ ایکسپیڈنس اسٹور جانا ہوگا جاتے یہ مفت سروس آپ حاصل کر سکیں گے جیسے کہ آپ کو بتے کہ یہ ایک موزی مرض ہے اور پوری دنیا میں پہنچ چکا ہے اور اب تک تقریباً ایک سو پیچھانوے موالک آج چوبیس مارچ تک ایک سو پیچھانوے موالک اس کے لیے پیٹ میں آر چکا ہے سولہ آزار سے زیادہ لوگ کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور تین لاکھ لوگ اس سے انفیکٹڈ ہیں تو دوستو اس حوالے سے جو ہے نا کافی سارے تدابیر مختلف چینلز پر ٹی پر میڈیا پر بتائی جاتی ہے کہ آر دویا کرو تیس سیکنڈ ٹک اور آہ کرانتینہ میں رہو گھر کو اپنے لوگ ڈاؤن کرو اپنے آپ کو تو یہ تب احتیاط درابیر اللہ آدمی ہمیں کرنے چاہیے تاکہ ہم اس موزی مرض سے بچے اور اللہ تعالی ہمارے ملک پر اور ہمارے اوپر رحم فرمائے تاکہ جو بھی مریضے وہ سہتیاب ہو جائے اور اللہ پاک جلس کے جلد انہوں کو سہت تطاہ فرمائے اور اور لوگوں سے اس موزی مرض اس موزی مرض سے اور لوگوں کو بچایا جائے تو دوستو اب وہ سینٹائزر وغیرہ سامسنگ گیلیکسی نے آہ اپنے سارفین کے لیے پاکستان میں بھی اور بری انڈزیاں میں بھی سینٹائزر سینٹر سو اور اپنے ڈسپلی سینٹر پر سینٹائزنگ اور آہ یہ سہولت جو ہے مویا کی ہے تو آہ اب تو وہ دایر ہم تو سامسنگ سینٹر نہیں جا سکتے لیکن ہم گھر میں یہ تدابیر کر سکتے ہو کہ موبائل پہ سب سے زیادہ بیکٹیریہ ہوتی ہے سب سے زیادہ بیکٹیریہ جو ہے وہ موبائل پہ ہوتی ہے تو موبائل کو بھی سینٹائز آہ کرنا چاہیے ساف کرنا چاہیے جراسن کش اسپریس پہ ہونا چاہیے اب اس کو ہم دو تو سکتے نہیں ہے سابنٹ سے تو آپ کو سینٹائزر استعمال کرنا ہوگا سینٹائزر اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو اسی آہ آپ ڈیٹول کو بھی استعمال کر سکتے ہے بہت ہی آسان اپنے گھر پہ کھئی جانے کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے آپ صرف ایک شیشی لے لے ڈیٹول کی اور ایک ٹیشو پیپر لے لے اور اپنی موبائل کو اس سے ساف کرے اور ایک بات اور کہ اپنے موبائل کو اپنے ہی تک میدود رکھے کہ اس اور کے ہاتھ میں نہ دے ایون اپنے فیملی ممبر کو بھی نہ دے کیونکہ یہ جو ہے زیادہ تر بیکٹیریا ایک سے دوسرے ہاتھوں میں جو ہے وہ شیفت ہوتے وہ موبائل کے دریجے بھی ہوتے موبائل بھی اس کا نوٹ بھی ہے کرنسی نوٹ اور موبائل ان دو چیزوں سے زیادہ سے زیادہ و وائرس پھیلتا ہے تو اگر آپ کے گھر میں جتنے بھی ممبر سے اپنا الگ الگ فون خود یوز کرے اور اپنے پاس رکھے اور سینٹائز کرے ساف کرے اپنا فون کسی اور کو نہ دے تو اب میرے پاس یہ فون ہے تو میں اس کو کس طرح ساف کروں گا انتہائی آسان طریقہ ہے تو آپ سیدھے صرف یہ جو ہے یہ ڈیٹول لے لیں ڈیٹول سے ہی ٹیشو پیپر کو دورا سا ترک کر دیں ٹیشو پیپر کو ترک کرنے کے بعد ٹیشو پیپر پر ڈیٹول لگا دیا یہ اور یہ سکرین ہے اس سکرین پہ کہ میں ذرا اس کو بھی ساپ کر لیتا ہوں یہ موبائل جو ہے یہ بھی ڈیٹول سے ساف ہوا اس میں جتنی بیکٹریہ تھی وہ ختم ہو گئی ہے لیکن اپنے موبائل کو اپنے پاس ہی رینے دیں چھوڑ کے ہاتھ میں نہ دیں اب یہ دیکھو ٹیشو پیپر کتنا ملہ ہو رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا سکرین جو ہے وہ ملہ آتا ہے اس پہ بیپٹیریہ وغیرہ بھی تھی تو یہ ابھی ساف ہو گئے ٹھیک ہے جی اندھی آئی آسان طریقہ احتیاط بڑھتے کیونکہ احتیاط میں زندگی ہے تو دوستو گرگی ویڈیو آپ کو اچھے لگے تو اس چنل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور گھنٹی کی نشان کو بھی دبائیں تاکہ کل برین آپ دیر جو ہے آپ کو بربت مل سکے اس کے بعد آپ جب آپ نے موبائل ساف کریں اس کے بعد اپنے ہاتھ جو ہے وہ سابن سے دولے کم کم تیس سیکنڈ تاک تو یہ موبائل ہے بھی ساف ہوئے اس طرح جتنی بھی گھر میں جتنی بھی موبائل ہے سب موبائل ہے اس طرح ساف کر لیں تو یہ ایک آگاہی ویڈیو تھی میں نے سوچ رہا کہ اس پر بھی دو تین منٹ کی ویڈیو چار منٹ کی میں بنا دوں اور اپنی ناظرین کو تاکہ احتیاط بڑھتے کیونکہ کرنسی نوٹ جو ہے جب بھی آپ نوٹ گنے تو فورا ہاتھ سابن سے دولے اور جب موبائل یوز کرے تب بھی فورا ہاتھ سابن سے دے لے لیکن موبائل نوٹ کو تو ہم دو نہیں سکتے لیکن موبائل کو ہم ساف کر سکتے ہیں لٹول وغیرہ سے تو یہ طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا اس طریقے سے آپ اپنے موبائل کو ساف کریں جراسیم سے اپنے آپ کو بچائے اپنے فیملی کو بچائے اور احتیاط میں زندگی ہے جتنے احتیاط ہو سکے بڑھتے اپنے گروہ میں رہیں حکومت نے جو ڈیڈ لائن دیئے اس تک اپنے گروہ میں رہے انشاءاللہ بہت جل ہمارے اس وائرس سے نجات ہونے والا ہے آپ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ